پروفیسر ایس جے کا اسلام قبول کیجئے فرنڈز آج ہم نیچر کے بہت ہی کلوز پلانٹس جنہیں ائر پلانٹس کہتے ہیں ان کی بات کرنے لگے ہیں فرنڈز یہ جو آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں انہیں سپینش موس کہتے ہیں یہ ائر پلانٹس کہلاتے ہیں ائر پلانٹس کی تقریباً چھ سو سے زیادہ اس کائنات میں قسمی ہیں اب آئی علاقہ ان کا میکسیکو ہوتا ہے یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریاز کو پسند کرتے ہیں اس لئے یہ رین فوریسٹ، ڈیزرٹس اور ٹریز اینڈ روکس میں پائے جاتے ہیں یہ اپنے ہوسٹ کے ساتھ اینکر ہو جاتے ہیں پیراسائٹس تو ہوسٹ سے اپنی خوراک بھی لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ پیراسائٹس نہیں ہوتے یہ مویسچر اور اپنے نیوٹرنٹس جو ہیں وہ اپنے لیوز کے ذریعے اس سے لیتے ہیں نہ کہ یہ روٹس سے لیتے ہیں ان کی عام طور پر جو روٹس ہوتی ہیں وہ اینکر کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور اس طرح سے یہ اینکر ہو جاتی ہیں ہر کسیوں کی ایک خاص کیر ہوتی ہے اگر ہمیں ان کی کیر کرنی آ جائے تو پھر ان سے زیادہ ایزی پلانٹس کوئی نہیں ہوتے تو فرنڈز یہ اپنے خوراک تو ایر سے لے لیتے ہیں لیکن اگر ہمارے علاقوں میں اگر تھوڑی گرمی پڑتی ہے تو ہمیں ان پر تھوڑی سی پانی کی مسٹنگ کرنی ہوتی ہے یعنی کہ تھوڑا سا پانی کا سپری ان پر کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ اچھی طرح گروہ کرتے ہیں یہ میرے پاس جو ایک ورائٹی ہے یہ جو سپینش موس ہے اس کی کیر یہی ہے کہ اس پر گرمیوں میں مسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور چونکہ ہمارے علاقے میں زیادہ گرمی پڑتی ہے تو گرمیوں میں انہیں بچانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو انہیں بچانے کے لئے اس کا ایک اور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک 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 باول ہے وہ لے لیں اس میں کچھ پتر کے ٹکڑے رکھ لیں اور وہ رکھنے کے بعد پانی ڈال دیں اور اس پر انہیں لٹکا دیں تو یہ اچھی طرح سے گروہ کرتے ہیں یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ نیچے ان کی گروہ تو رہی ہے تو یہ عام طور پر جو سیڈ سے گروہ کیا جاتے ہیں وہ پلانٹس سلو گروہ ہوتے ہیں اور جو پلانٹس ڈیوین یا کٹنگ سے لگائے جاتے ہیں وہ پلانٹس جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ تیزی سے گروہ کرتے ہیں لیکن زیادہ اچھی کالٹی جو ہے وہ سیڈ سے گروہ کی ہوئے پلانٹس کی ہوتی ہے اور اگر ہم ان کی صحیح کیر کریں تو ان پلانٹس پر بھی بلومز آتے ہیں تو یہ بھی جیسے نیچرل پلانٹس ہوتے ہیں اور ہمارے کومن پلانٹس ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو ہے بلومز بھی کرتے ہیں یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ کیا انہیں خاد فائٹریلائزر دینا چاہیے تو ہاں انہیں این پی کے تھوڑی سی مقدار میں دیا جا سکتا ہے مہینے میں ایک بار جب آپ ان پر پانی کی مسٹنگ کرتے ہیں تو اُس میں تھوڑا سا این پی کے ملا کر ان پر مسٹنگ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک ٹروپیکل ایریا بنایا ہے جنگل سائی نے محول دیا ہے جس میں یہ گروہ کر رہے ہیں اگر ہم انہیں ایک جنگل کا محول ایک تھنڈا محول پروائیڈ کریں گے تو یہ اچھی طرح گروہ کریں گے دیکھیں یہ پلانٹس میں انہیں آج بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک رین فوریسٹ میں رہ رہے ہیں جنگل میں رہ رہے ہیں تو میں نے یہ گلی میں اس طرح سے بنایا ہے یہ پلانٹس ائر پیوری فائر ہوتے ہیں ائر کو فلٹر کرتے ہیں بہت اچھے خوبصورت پلانٹس ہوتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو بھی یہ پلانٹس ملیں تو آپ اپنے گھر میں انہیں گروہ کرجئے گا فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا بہت دارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ